رمل سچ میں راضی ہو گئی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اس نے ہم سے تو یہی کہا ہے لیکن مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی شادی عدیل سے ہو لیکن امی ایک موقع تو اسے دینا ہوگا نا کنی مشکلوں سے دوبارہ آپ سے جڑی ہے اس طرح کا فیصلہ کر کے اسے زد کرنے پر مجبور نہ کریں اس بار وہ بدگمان ہو گئی نا تو دوبارہ وہ ہاتھ کبھی نہیں لگی کی آپ کے لیکن امید نیلم کی گھر میں ایک اور بیٹی کیسے دے دوں تمہارے لئے تو میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر مانی تھی لیکن اب رمل امی ایک بار آپ نے مجھ پر اعتبار کیا اب ایک بار آپ رمل پر اعتبار کر کے دیکھیں عدیل اسے بہت چاہتا ہے اور کل بھی اس نے کہا تھا کہ وہ رمل سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن امید اگر عدیل نیلم کے ساتھ مل گیا تو تو بیٹا تمہارے لئے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی امی وہ میں خود ہینڈل کر لوں گا اور وہ مجھ سے کتنی ہی بدگمان کیوں نہ ہو جائے ہے تو میری بہن ہی نہ اور امی میں وہ ہی کہ رہی ہوں جو آپ نے مجھے کہا تھا ہمیں ایک بار رمل پر اعتبار کرنا ہوگا امی ایک بہت ہے امی ایک بہت ہے میں نے اس کی آنکھوں میں پشتاوہ دیکھا ہے شاید شاید مجھے رمل پر اعتبار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے امی میں آپ سے باب میں بات کرتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ